یہ ہے دنیا کے ایسے بازار جہاں شادی کے لیے لڑکیاں رینٹ پر ملتی ہے یہاں مول کی بہویں بھی ملتی ہیں اور صرف چھے گائے بھینس دے کر آپ کسی بھی لڑکی کو شادی کے لیے خرید سکتے ہیں جو لوگ پہلی بار اس مارکٹ کے بارے میں سن رہے ہیں انہیں یہ بات ضرور عجیب لگ سکتی ہے لیکن دولہ دلہنوں کا یہ سودا کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے اس سے زیادہ حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ ایسے بازار صرف ہمارے دیش میں کسی ایک جگہ پر نہیں بلکی مہاراستر، آندھر پردیش، ہریانہ، بیہار، مدھے پردیش جیسے کئی راجیوں میں لگتے ہیں ساتھ ہی کئی دیشوں میں بھی اس طرح کے بازار موجود ہیں ہریانہ میں ایک مہلہ کے چار پتی رہ چکے تھے لیکن اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس مہلہ کو چار بار بیچا گیا تھا ایسی مہلہ کو ہریانہ میں مول کی بہویں کہا جاتا ہے جو کہ یہاں بے حد عام ہے ان مہلہ کو ماتر چار ہزار روپے میں خریدا اور بیچا جا سکتا ہے اور اتنا کم دام ہونے کی وجہ سے یہاں مہلہیں سب سے زیادہ بکتی اور خریدی جاتی ہے اس کے بعد راجستان کے ایک گاؤں میں ایک دلھن کو پچاس روپے تک میں خریدا جاتا ہے اور یہ قیمت لڑکی کی خوبصورتی، اس کا رنگ، عمر اور یہاں تک ورجنٹی کو دے کر تیعے کی جاتی ہے یہ سودے ایک بروکر کے ذریعے ہوتے ہیں جو لڑکا اور لڑکیوں کی ڈیٹیلز اپنے پاس رکھتا ہے اور لوگوں کی ضرورت کے حساب سے انہیں سپلائی کرتا ہے مدھی پردیش اور مہاراشتر میں بھی خلیام یہ بازار لگتے ہیں جہاں لڑکے اور لڑکیوں کو بیچا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ان جگہوں پر ایسا رواز ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے بقائدہ کسی خاص افسر کی طرح یہاں بازار سجائی جاتی ہے جہاں پر سب کے پریوار والے اکٹھا ہوتے ہیں اور لڑکی کے بھائی اور پتہ اس کی بولی لگاتے ہیں جو سب سے زیادہ اونچی بولی لگاتا ہے یعنی سب سے زیادہ پیسے دیتا ہے لڑکی اسی کو بیچ دی جاتی ہے ساتھ ہی ان بازاروں میں لڑکیوں کو کچھ وقت کے لیے رینٹ پر بھی لیا جاتا ہے وہیں مدھے پردیش کے شیوپوری علاقے میں یہ سب کچھ کھلے عام ہوتا ہے اور لگ بھگ سب ہی کو اس بارے میں جانکاری بھی ہے اتنا ہی نہیں بلکی مہاراشتر اور مدھے پردیش کے کچھ علاقوں میں یہ سودے بقائدہ لیگل طور پر کیے جاتے ہیں اگر کسی کو قرائے پر لینا ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے خریدنا ہے تو اس کے لیے الگ الگ اگریمنٹ پیپر تیار کیے جاتے ہیں اور ان کاغذوں پر سرکار کی سٹامپ بھی لگی ہوتی ہے جو یہ درشاتہ ہے کہ یہ کام سرکار کی نظروں میں کیا جا رہا ہے دونوں پریوار والے ان کاغذوں پر ہستاکشر کرتے ہیں اور سودا پکا ہو جاتا ہے یہاں اگر دلہن کو خریدنا ہے تو قیمت ایک لاکھ سے شروع ہوتی ہے وہیں مہینے بھر کے لیے قرائے پر لینا ہے تو پندرہ سے پچیس ہزار کے بیچ دلہن قرائے پر بھی مل جاتی ہے اور دوستو یہ حال صرف بھارت دیش کا ہی نہیں بلکہ باقی دیشوں میں بھی اس طرح کے بازار لگتے ہیں افریقہ کے کینیا میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں کے ریتی ریوازوں کے انسار آپ گائے بھینس جیسے مویشیوں کو دے کر کسی کے گھر کی لڑکی خرید سکتے ہیں اور اس سے شادی کر سکتے ہیں جی ہاں یہاں پر چھے سے سات گائے یا بھینس بکری دے کر لڑکی کو شادی کے لیے اس کے پریوار سے خریدا جا سکتا ہے اور پریوار والے خوشی خوشی مویشیوں کے بدلے میں اپنی لڑکی کسی انجان شکش کو بھی سونپ دیتے ہیں اسی طرح بلگیریہ میں بھی ایک برائیڈل مارکٹ ہے جہاں لڑکیوں کی بولی لگتی ہے یہاں لوگ اپنی لڑکیوں کو اس مارکٹ میں لاتے ہیں اور جو سب سے زیادہ پیسے دیتا ہے اسے اپنی بیٹی اور یہاں تک کی وائف بھی بیچ دیتے ہیں چین دیش میں بھی ایک اوپن میریج مارکٹ ہے جہاں لوگ اپنی لڑکی کی شادی کے سودے کسی ویاپار کی طرح کرتے ہیں یہاں لڑکی کا بائیو ڈاٹا مارکٹ میں سب کے سامنے رکھتے ہیں جسے لڑکی کا بائیو ڈاٹا پسند آتا ہے اس کے ساتھ پیسے کی ڈیل کرتے ہیں اور تب اسے اپنی لڑکی سونپ دیتے ہیں